بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب طہر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو نئی ریسی پہ لے کر آئی ہوں وہ ہے ڈال اور چاول چاول جو میں بناوں گی وہ تڑکے والے بناوں گی سب سے پہلے میری آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جل رزل پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے میں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں یہ میں نے ایک پتی لی لی ہے اور اس میں سب سے پہلے میں یہ آردھا کپ آئل جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی اور تیل کو گرم ہو جانے دوں گی تیل کے کچھ گرم ہوتے ہی سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک ٹی سپون زیرہ سفید یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو چھٹک جانے دوں گی یہ جیسے ہی چھٹکتا ہے اس میں میں یہ چار عدد ہری مرچے جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی ان کو تھوڑا سا ہلان اس کے بعد میں اس میں یہ دو عدد پیاز ہیں جن کو میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے یہ بھی میں اسے میں شامل کر دوں گی اور ان تینوں چیزوں کو اب میں تھوڑا سا پکا لوں گی پیاز کو پورا براؤن نہیں کرنا ہے کچھ نرم ہونے کے بعد پھر میں اس میں دوسرے اجزہ ڈالوں گی پیاز کو کچھ پکانے کے بعد میں اس میں یہ دو عدد بڑے ٹماٹر ہیں جن کو میں نے باریک کاٹ کر لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو کچھ دیں پکاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ڈیل ٹی سپون لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آدھر ٹی سپون سے تھوڑی سی اوپر حلدی پاؤڈر جو میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور ان تینوں چیزوں کو اب مجھے تھوڑا سا بھوننا ہے ان ساری چیزوں کو کچھ دیر پکانے کے بعد میں اس میں یہ آدھر کلو مسور کی ڈال جس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا پانی میں دھو کر اب یہ میں اس میں شامل کر دوں گی ڈال کو اس میں ڈالنے کے بعد میں اس میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ ڈال اچھی طرح سے اس میں اسی پانی میں ڈل جائے اور ہمارے ٹاماتر اور ڈال اچھی طرح سے پک جائیں اور اس ڈال کو پکانے کے بعد اس میں میں آخر میں تڑکہ شامل کروں گی تڑکہ بنا کر ڈالوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں چامل کی تیاری کرتی ہوں جو تڑکے والے چامل بناوں گی اس کے بعد میں اس ڈال پر دوبارہ کام کروں گی تڑکے والے چامل کے لیے میں نے پین میں پتیلی میں یہ تھوڑا سا گھی ڈالا ہے گھی کے گرم ہوتے ہی میں سب سے پہلے اس میں یہ سرائس کیوی ایک پیاز ہے چھوٹی جو میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا ہلکا سامنے سے فرائی کروں گی پیاز کو ڈالنے کے بعد میں اس میں یہ آدھا ٹیس پو سفیز زیرا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تھوڑا سا کھڑا گھر مسالہ لیا ہے جس میں جس میں میں نے کالی میرچ دارچینی اور یہ لونگ اور دو سے تیز پڑتا ہے یہ سارے بھی میں اسی میں ڈال دوں گی یہ تڑکے والے چامل ہیں تو اس میں تھوڑے سا گرم مسالے کی خوشبو بہت اچھی آئے گی آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گی چامل جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ اور جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے اور ایسی بھی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اب میں اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے جو میسی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا کیا چامل کے حساب سے ہی میں نے پانی لیا ہے میرے چامل ہیں سات سو پچاس گرام بس اسی کے مطابق میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اب میں پانی میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں پانی میں اُبال آ گیا ہے اب میں اس میں ہزوز آیا کا نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اسی میں شامل کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ نمک لے سکتے ہیں اور یہ چاول جو کہ میں نے پانی میٹ کے لیے بھگو دیئے بھگو دیئے تھے یہ سا سو پچاس گرام یہ بھی میسی میں شامل کروں گی یہ دیکھیں ناظرین میرے سارے چاول اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں اور ان کو میں کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی ان چاولوں کو دم پر رکھنے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی یہ چار عدد ہری میرچے ہیں جو کہ میں نے آدھی آدھی کارٹلن ہیں اور اس کے ساتھ یہ چند پتے پودینے کے ہیں یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی ان دونوں چیزوں سے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی اور بس اس کا پانی کم ہوتے ہی میں اسے دم پر رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دال کا دکھاؤں گی کہ دال کا کیا کرنا ہے مجھے یہ دیکھیں ناظرین ہماری دال مشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اگر آپ چاہیں تو اسی ترہ سے کھڑی کھڑی رکھ لیں یا اس کو چمت سے گھوٹ نا چاہیں تو گھوٹ بھی سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی رکھوں گی اور اب اس کے لئے جو میں ترکہ تیار کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیں ترکہ تیار کرتے ترکہ کیلئے یعنی سکتے چلیں چلیں سکتے چلیں سکتے چلیں اور اسی لئے سات آس گول والی مجھے داغ گھنگی اور اس کی آنس کو کم کرتے ہوئے میرے تھوڑا سا پرائی کریں اور اس کے بار میں آنے کہ لال موس کا پاؤڑر ہے جو میں ڈال دی گئی چیزیں ہیں ترکے کے لئے جو کہ میں ڈال دی ہیں اور اس ترکے کو میں ڈال کے اوپر ڈال ڈال ہوں گی دی ڈال دی ہے اور اب اس کو یہ ڈال ماشاءاللہ بہت تیسٹی تیار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ترکے والی چامل آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس میں آخر میں یہ تھوڑا سا ہر جنیا ڈال دوں گی اور چلیں اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ سیمپل سے دال اور چامل کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے دال اور چامل رکول تیار ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں یہ آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی میں پھر ملوں گی دال چاون کے ساتھ اگر آپ پاپر اچار یہ چیزیں بھی پیش کریں تو ماشاءاللہ ان کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے بس اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ